اسلام علیکم سمی بھائی وعلیکم السلام سر آپ یہ بتائیں کہ ڈی ایکسن سے پہلے آپ کیا کرتے تھے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا گریزہ میں ڈی ایکسن سے پہلے بتیس سال اس پلیس پہ کام کیا جہاں دس ہزار آدمی کام کر رہا تھا فیکٹری اچانک بند ہو جانے سے میں ادھر سردھر چھپ چاپ بیٹھ گیا تھا اس کے بعد آٹھ سال میں چنتہ میں تاں فکر میں لگا تھا پروردگان نے ہم کو ایک اچانک ایک آدمی کے ذریعے یہ مجھے میں نے دروازہ ناک کر کے دیا کہ ایک ایسی چیز آئی ہے دنیا میں جس سے تم جو لیٹے رہتے ہو پرابنم میں ہو فسے ہو نکل سکتے ہو نہیں بھائی مجھے اب وہ کچھ نہیں چاہیے مجھے بس سو نہیں دو رہے نہیں دو بہت سروس میں نے کر لیا باون سال کی ایج میں نہ مجھے کوئی کمپنی لے گی نہ مجھے کوئی بیجنس کا چانس رہ گیا ہے لہذا بھائی تو جا سکتا ہے لیکن اس کی زد پر جب میں گیا تو میٹنگ چل رہی چھوٹی سی اور میٹنگ ختم ہو چکی تھی سرگنی صاحب لیکن جو آدمی بتا رہا تھا بات ختم ہو چکا تھا میں ہم کو ایز سینئر یا بزر گیا اگلی میٹنگ میں آ پا جائیے گا ہم نے کہا سر میں اگلی میٹنگ میں آؤں یا نہ آؤں اگر آج آ گیا ہوں تو کیا جو آپ نے بھی ایک گھنٹا دو گھنٹا بتا اس کی سمری بتا ہے کیا کیونکہ اس بچے نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ دو تین میٹنگ میں نے اٹنگ کیا میں نہیں سمجھ پایا اور اگر آپ چلے گے سمی صاحب تو میں بھی سمجھ جاؤں گا تو انہوں نے مجھ سے کہا یہ سب کسی مرج کی دوا نہیں ہے کسی بیماری کی دوا نہیں ہے یہ سن پر کام کرتا ہے اور میں ترن جب سن سنا سا ہے تو میں سیدھے زیدی کو لے کے اپنے گھر واپس آ گیا تو آپ کا تعلق انڈیا سے کہاں سے میرا تعلق سا ایک یو پی ہے اسٹیپ اسٹیپ میں الہاباد الہاباد جو سنگم نگری ہے وہاں پہ سیویل لائن میں بھی میرا گھر ہے اور کلیلی اس کی بہت مشہور ہے وہاں پہ بھی میرا گھر ہے تو آپ نے ڈی ایکسن سے پایا کیا میں نے جو ڈی ایکسن سے آج کی اس تاریخ طور پر جو پایا ہوں صرف اتنا پایا ہوں سب سے پہلے اتنی زبرجت مجھے حیرت ملی ہے سر کہ تیر سٹھ سال کی ایک مجھے یہ نہیں پتا چل رہی ہے باتیس سال میں نے سر کام کیا تھا تو لگا کہ میں جان ہوں لیکن جب یہ شروع کیا ہوں دو جار آٹھ سے تو لگتا ہے کہ آج سے میں نے اپنا کام نئے طور سے سٹارٹ کی یہ ہے دوسری بات مجھے ملا کہ میں نہیں جانتا تھے کہ اس میں پیسہ بھی آئے گا کیونکہ مجھے اس کی پوائس نہیں تھی باتیس سال سبس کرنے کے بعد بونس ہی بونس ملتا رہا مجھے جب ہم کو پیسے کا کچھ آنے لگا میرا ریٹا کیونکہ میں اکیلے کھا رہا کیونکہ سب سے بڑا ڈاکٹر میری باڈی تھی باڈی بتانا شروع کیا اور مجھے اتنی فکر لگے جب اٹھ کے کھا ہو گیا تو پھر لوگوں سے بتانا شروع گیا بتانے کے ساتھ ساتھ جب میں نے بتانا شروع گیا تو لوگ مجھ سے کچھ جڑتے گئے کچھ ہٹتے گئے اسی بیچ میں کمبنی نے مجھے ایک سٹارک پوائن کا آفر دیا میں نے کوئی جو ٹرائل کیا تھا سٹارک پوائن کا مجھے ایک لیٹر آیا کیونکہ سٹارک پوائن کا سٹارک پوائن کا تو میں نے کیا کیا کہ جو ان کی شرطیں تھے میں نے کوئی بھیج دیا اس کے بعد مجھے سٹارک پوائن کا سٹارک پوائن کا ملنے سے پہلے مجھے تجربات تھے کچھ پروبلمز آتے ہیں کیونکہ میں بھی کوئی سے پروڈکٹ لینے جاتا تھا لینے کے لیے کھڑا رہتا تھا بند رہتا تھا کچھ تجربات ہوتے گئے ہم نے کہا کاش اگر مجھے اگر ملتا ہے یہ سٹارک پوائن کا تو میں جو کھڑا ہوں تو سیل بھی اچھی کروں گا موٹیویٹ بھی کروں گا اپنے سٹارک پوائن سے اور لوگوں کو آگے لے چلوں گا جس کا ریٹر سر آیا میں انیس لائک کی سیل اپریل دوہزار دس میں لے گیا آج کی سیل میری اس وقت ایوریس فکٹین لائک پر منٹ چل رہے اور میرے سامنے ٹھیک پانسو میٹر پر کمپنی نے اپنی برانچ بھی ڈال دیا انیس جون دوزار دس ماشاءاللہ یہ تو مجھے کوئی پرابلم یہ تو آپ نے کامیابی کا جو ہے نا ستہ آپ نے وہ کر دیا یہ دل سے سر بتایا کتنی عرصے میں آپ نے یہ کام کیا یہ میں نے دوہزار آٹھ اپریل میں جوائن ہوا ہوں اور سات مہینہ تک میں کھایا ہوں لوگ میں نے پیچھے پڑچی کہا بتائیں کہ نہیں میں ہی ساتھ نہیں کر سکتا میں زیدی آنی ہوں کیونکہ میں نے 32 سال سیل دیکھا کمپنی میں سیل پہ ہی کام کیا تھا تو میری باڈی بھی سیل کی ہے میرا سیل جب بھی صحیح ہوگا تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا کہ انشاءاللہ میں آپ سے آگے جاؤں گا پروردگار کا ایک کرم ہے کہ میرے میں کوئی چیز نہیں ہے صرف ور کے مینہ پر میرا میٹنگ بھی سٹارٹ ہوئے تو انٹرنیشنال فیم دوبائی سے سٹارٹ ہوئے جبکہ انڈیا میں ایک بھی میٹنگ مجھے نہیں دیا گیا یہ میری ساتھ کامیابی آپ نے کامیابی کا راز کیا ہے میری کامیابی کا راز ہے ہمارا دل میں ہمیشہ ہونسٹی ہارڈ ورکنگ یہ شروع سے رہا ہے اور تیل دک تک رہے کے ساتھ ہارڈ ورکنگ اور ہونسٹی ایک ایسی چیز دنیا میں جو کبھی آدمی کو چھوکا نہیں سکتے سنا آپ کا سٹیٹس اپی ڈائیمنڈ نہیں ہے اس کی باوجود اس لیول میں آپ پہنچ گئے جی سر میرا ڈائیمنڈ کا میں نے جو جو میں اپنی بیلدنگ تیار کر رہا ہوں اور جو میرے تجربے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے کیا 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 ہے کونسی بیلدنگ یہ دھئے نا کیونکہ میرے تجربے کی حساب سے انڈیا میں بہت بیلدنگ ڈائی ہوئی ہے لوگوں نے لالچ میں ڈائیمنڈ بننے کے لیے اور ڈانز کرنے کے لیے چھے ڈائیمنڈ چھے سٹار کو مہال خریدوا دیا اور میں جو کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ میری بنیاد چاہے جتنی مہل اٹھاؤ وہ ہمیشہ بجبوترے کبھی نہیں دائے گی انشاءاللہ سمی بھائی ایم ایل ایم یا ڈائریک سیلنگ کافی عرصے سے انڈیا میں ہو رہا ہے تو آپ کو یہ سوالات آتے ہیں کہ یہ پروڈک بہت مہگا ہے تو اس کا کیا آپ جواب دیتے ہیں نہیں سر اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ جو پروڈک مہنگا ہوتا ہے وہ ریجنڈ دیتا اور جو پروڈک سستہ ہوتا ہے کبھی ریجنڈ نہیں دیتا اس لئے ہمارا کنزیور بہت ہی پیار سے کہتا ہے بہت صحیح بات آپ نے کہے جو چیز ریجنڈ دے گا تو مہنگا ہو اور جو ریجنڈ نہیں گا وہ سستہ آئیے ہو رہا ہے آج کا پیس ہسپیٹر پہنچا رہا ہے یہ پیس ہسپیٹر سے نکال رہا ہے اس لئے مہنگا نہیں ہے میرا پیس آج میرا پیس سر چھے سو پیس پر منت سیر ہوتا ہے میرا کاؤنڈر سے سکھ سنڈر ماشاءاللہ اچھا یہ دوسرا جو سوال ہے جو آم شام انڈیا اور پاکستان میں بھی آتا ہے کہ یہ MLM جو ہی یہ فراوٹ کمپنی ہے سکیم کمپنی لوگ آتے ہیں پیسہ کماتے ہیں کمپنی کچھ لوگ اوپر والی کماتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں تو ایسا آپ نے کوئی سوال سنے ہیں جی سر یہ سوال میرے سامنے آئے ہیں اور اس UA میں دو تین بار دو تین لوگوں نے کہا کہ سر اس کمپنی میں میں تھا اور وہ کمپنی بند ہوگے میں کیا کرتا ہم نے اس سے یہی کہا کہ یہ سارے حالات جتنی بھی حالات ورڈ کے اندر ہوئے ہیں چاہے ایجنگ حالات ہو چاہے سرویس کی ہے پرابلم بیجنس کی ہے پرابلم ہیلتھ کی ہے بہت سٹیڈی کرنے کے بعد انہوں نے یہ کنکلوجن نکالا کہ ایک ہی چیز کوئی چیز 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 ہوگا تو کبھی انسان سترے نہیں انہوں نے تنی سٹیڈی کے بعد اس سل فوکس پر انہوں نے جو اپنا آئیو میں سٹیڈی کیا ہے سارے دھارمی کرنطوں میں انہوں نے پایا کہ دنیا میں ایک ہی چیز چیز مشروع میں جو صرف کام کرتی ہے جس کو بڑی